فقیر والی سے بھائی محمد شفیق صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں مولانا ہمارا سوال یہ ہے کہ شریعت میں احرام سینہ ممنوع ہے اگر کوئی دو چھوٹی چادروں کو جوڑ کر بڑی کر لیتا ہے تو کیا شریعت اسے منع کرتی ہے برائے مہربانی احرام کی چادر کو سینے کے حوالے سے رہنوائی فرمائیں محمد شفیق جی میرے محترم بھائی یہ عوام میں ایک غلط فہمی ایک شائع ہوئی ہے چلی ہوئی ہے حقیقت کے ساتھ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے جو احرام میں جو ممنوع سلائی قرار دی ہے وہ جسم کے حیت کے مطابق کپڑے کو سینہ ممنوع ہے جیسے یہ کپڑا آستین ہے تو یہ جسم کے حیت کے مطابق سلی ہوئی ہے اس انداز سے احرام کو سینہ ممنوع ہے مردوں کے لیے البتہ اگر کوئی دو بڑی چادنیں جوڑ کر درمیان میں سلائی لگا لیتا ہے تو شریعت اسے منع نہیں کرتی یہ عوام میں غلط مشہور ہو گیا اسی طرح کفن کے حوالے سے بھی لوگ یہ مسئلہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کفن میں سلائی نہیں ہونی چاہیے کفن کو دو چادنوں کو جوڑ نہیں سکتے تو ایسا نہ تو کفن میں ممانت ہے اور نہ ہی احرام میں ایسی ممانت ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جسم کی حیت پر سینہ مردوں کے لیے یہ ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ چادنوں کو جوڑنے کی کوئی ممانت نہیں